ای بین سیون پر ہم کر رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا خلاصہ اور خلاصہ کر رہے ہیں مایا کے پجاریوں کی جن لوگوں کو ہم دھرماتما سنت مہاتما یوگی کہتے ہیں وہ لوگ کس طرح سے کالے پیسے کو سفید کرنے کے گورک دھندے میں ملے ہوئے ہیں ہم نے خلاصہ کیا پائلٹ بابا کا اور ہم نے خلاصہ کیا رام جن بھومی ٹرسٹ کے مہاراج کا اور ہمارے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں آچاری اگر راج کشور جی گریہ جی ہم نے ایک ابھی سٹوری دکھائی ہے وہ سٹوری یہ کہتی ہے جو آپ کے رام جن بھومی ٹرسٹ کے چیرمن ہے وہ ایک کورپٹ ہاؤس سے بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پانچ کروڑ روپیہ دو ڈیرڑ کروڑ روپیہ میں اپنا کمیشن رکھ لوں گا ساڑھے تین کروڑ روپیہ تمہیں واپس دے دوں گا تمہارا دو نمبر کا پیسہ ایک نمبر کا ہو جائے گا پہلا ریاکشن کیا ہے آپ کا ویدانتی مہاراج کی ہم بات کر رہے ہیں ویدانتی مہاراج کا جی ویدانتی مہاراج چیرمن نہیں ہے مارک درشک مندل کے چیرمن ہے یہ تو نہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ویدانتی مہاراج آپ چھوڑیوں ان کی اپادھی کیا ہے وہ آپ کی ترسٹ میں کیا ہے ویدانتی مہاراج پانچ کروڑ بلاک منی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ساڑھے تین کروڑ واپس کر دوں گا ڈیڑھ کروڑ اپنے پاس رکھوں گا کیا کہیں گے آپ بات ہے کہ جب تک میں ادھیان نہیں کرلوں پتہ رہا گا لوں تب تک نہیں بولوں نہیں آپ ادھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم دوبارہ سے اگر آپ اپنا ٹی وی سوچ آن کر لیں گے آئی بین سیون لگائی اور ہم آپ کو پھر سہی ایہ ریپورٹ دکھا دیتے ہیں نہیں کل کا بات کریں گے کل کیوں ابھی دیکھئے نا اب ہم جاتے نہیں آپ یہ تو بولی سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پانچ کروڑ روپے لے کر ساڑھے تین کروڑ دینے کی بات کی ہے بلیک مانی کو وائٹ کرنے کی بات کی ہے تو غلط کیا ہے جو کچھ کہا ہو غلط ہے صحیح ہے یہ کیا پتا ہے ابھی مجھے معلوم نہیں ہے آپ ان سے ایسی بات کی امید کر سکتے ہیں ہاں کل پر سو کر سکتے ہیں آپ ان سے ویدانتی مہاراج سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں گے میں کسی سے امید نہیں کرتا ہوں اور آج کل کچھ بھی ہو جائے میں آپ سے ایک بڑا آسان سا سوال پوچھتا ہوں آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں ایک کمپنی کا نمائندہ ہوں پانچ کروڑ ہیں جی میرے پاس یہ کالا دھن ہے آپ دیڑ کروڑ رکھ لیجئے اور مجھے چیک دے دیجئے ساڑھے تین کروڑ کا آپ ہاں کریں گے بھائی میرے پاس نہ تو ہے میں ایسی راتوں بھی شخص کرتا ہوں آپ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے کہ بھاگ جائیے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کہیں گے میں میرے پاس ہے ہی نہیں میں نے اگر کوئی آپ کے پاس یہ پروپوزل لے کے آئے گا آپ تو اس کو تھپڑ مار کے باہر نکال دیں گے کہ بھاگ جاؤں یہاں سے کیسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو جیسا ہوگا وہ ہوگا لیکن ویدانتی مہارات جی نے ایسا نہیں کیا انہوں نے باقاعدہ بٹھایا پانچ ہزار روپیہ ایڈوانچ بھی لیا آپ کی نظروں میں یہ غلط ہے کی نہیں ہیں ایسا ہے تو ہوگا غلط ویدانتی مہارات کیا ہیں آپ کی نظر میں ویدانتی مہارات کیا ہیں اب ایک بات کہی میں اسے ہی کہہ دوں انہوں نے کہہ دیا اور بات آپ تھوڑا ناراض ہو رہے ہیں ناراض آپ کو ویسے ویدانتی مہارات پر بھائی میں اپنا مالش کرا رہا ہوں اس سمبر کام کر رہا ہوں مانتے ہیں نہیں تبیت خراب ہے میری جی تبیت خراب ہے کیا ہو گیا مہاراج جی آپ کو گریاد کشور جی میں ایک سان سے بھی باروں مجھے کینسر ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ اپنی مالش جاری رکھئے اور ایک بار پھر بتا دے آئی بی این سیون پر ہم خلاصہ کر رہے ہیں مایا جال کا خلاصہ کس طرح سے مایا کے پجاری ہو گئے ہیں ہمارے سنت مہاراج جنہیں ہم مہاراج کہتے ہیں اب تک دو لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے ہیں پائلٹ بابا جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ سمادھی لیتے ہیں ہمارے پر تپسچہ کرتے ہیں دس کروڑ روپے کی انہوں نے ہم سے دیل کی تین کروڑ روپے کمیشن مانگا اور ساتھ ہی جیب میں رکھے تین ہزار ایک روپیہ سات کروڑ روپے کو انہوں نے کا وائٹ میں دے دے گئے اور بڑی ہی بلکل بے باقی سے بات کر رہے تھے کہ ارے وہ کھلانے مکھے منتری بھی میرے پاس آتے ہیں وہ دھکڑے گیندریہ منتری بھی میرے پاس آتے ہیں پردھان منتری بھی آیا کرتے تھے اور کوئی دکت نہیں ہے جیپین کی بات ہو امریکہ کی بات ہو سو سو کروڑ روپے کا ادھر ادھر تو بڑی آسانی سے میں کر سکتا ہوں اب یہ دعویٰ تھا یا اصلیت ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتا نام ہم نہیں لے سکتے ہیں ان لوگوں کے کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان نیتاؤں کے ان مکھے منتری کا جن کا ذکھ وہ کر رہے تھے اور ویدانتی مہاراج کا بھی ہم نے خلاصہ کیا پائلٹ بابا دس کروڑ میں سے تین کروڑ رکھنے کی بات کر رہے تھے اور لگ بھگ بالکل آدھے میں پانچ کروڑ میں سے ساڑھے تین کروڑ واپس دینے کی بات کر رہے تھے ویدانتی مہاراج رام جنگو بھی آندولن سے جڑے ہیں اور اب ہمارا سب سے بڑا خلاصہ مایا کالے پیسے کے لالچی سندھ بابا مہاتمہ پائلٹ بابا ہوں یا ویدانتی مہاراج سب کے سب لکشمی کے اپاسک ہیں اور یہ خلاصہ آج تک نہیں ہوا ہے آپ کی بھگتی آپ کی شردہ کو یہ بابا چل رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اب باری ہے ایک ایسے بابا کی جو سو کروڑ روپے کی چٹنی بنا سکتا ہے جی ہاں اس نے جب اپنے موہ سے یہ کہا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن جیسے جیسے اس نے اپنا جال پھیلایا تو راز کھلتا گیا وہ گناہ بھاگ میں ماہر ہیں کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا شاید اسی لیے وہ پانچ مہینے میں سو کروڑ روپے کی چٹنی بنا سکتے ہیں جی ہاں آپ نے ٹھیک سکتے ہیں پانچ کروڑ روپے کی چٹنی آج میں سو کروڑ روپے کی چٹنی یا بیج کو خیٹ کرنا ہے تو ویدین پائی ملس میں چٹنی کر سکتا ہوں سکی آج میں سو کروڑ روپے کو خیٹ کرنا ہے تو ویدین پائی ملس میں چٹنی کر سکتا ہوں سکی روپے کی چٹنی بنتی نہ کبھی دیکھتی نہ کبھی سنی دراصل وہ پانچ کروڑ روپے کو ٹھیکانے لگانے کی بات کر رہے ہیں پانچ کروڑ روپے پلیک سے وائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اب تک آپ انہیں پہچان گئے ہوں گے روز الگ الگ دھارمی چینلوں پر ان کا چہرہ خلتا ہے وہ موکش کی بات کرتے ہیں وہ دین ایمان کا پروچند دیتے ہیں لیکن شاید آپ نے ٹھیک سے ان کا چہرہ نہیں دیکھا یہ ہے گریٹ مہاراج گرم کی دنیا کا بڑا نام آخر گریٹ جی مہاراج کی زبان پر سو کروڑ کی مایا کیسے آئی ہم گریٹ بابا سے یہ کہہ کر ملے کہ ہماری کورپورٹ کمپنی سو کروڑ کے کالے پیسے کو سفید بنانا چاہتی ہے کیا گریٹ مہاراج کے پاس کوئی مسخہ ہے سنا آپ نے کیریٹ مہاراج تو ناراض ہو گئے دراصل بلیک مانی کو وائٹ کرنے میں دس فیصدی کا کمیشن انہیں راست نہیں آیا خطرہ بڑا ہے تو کمیشن بھی بڑا ہونا چاہیے ہمیں بڑی حیرت ہوئی ایک سند کی بولی سن کر بولے تو گریٹ مہاراج کسی دلال جیسے لگے دس فیصدی کمیشن پر گریٹ مہاراج نے سودے سے انکار کر دیا لالچ کی گگری تو پھرتی جا رہی تھی لہٰذا ہم نے کمیشن کی بات ان پر ہی چھوڑ دی لیکن انہوں نے تو لالچ کی ایسی بولی چھیڑی کہ ہمارے پھوش ہی اڑ گئے یقین نہ آئے تو خود ہی سنیے کیریٹ مہاراج کے یہ بول پھر چھوڑ دا ملاکہ کسی اٹھان کے قروموں کو بہتانی ہے وہ کیا بات بھم � obedient مجھے ہوئے دھندے باز کی طرح کریٹ کی مہاراز کروڑوں کی کالی کمائی کو سفید کرنے کے کمیشن پر مول بھاو کر رہے تھے یہاں تک کی سو کروڑ کے بلیک مانی کو وائٹ بنانے کے لیے انہوں نے نمبے کروڑ روپے کی مانگ کر ڈالی کافی مول بھاو کے بعد کریٹ کی مہاراز چالیس کروڑ کے کمیشن پر ٹھہرے بھاو بڑھانے کے لیے اپنا رتبہ جھاڑنے کے لیے کریٹ جی مہاراز اب راج نیتی کے دل دل میں اتر پڑے اونچی پہنچ کا حوالہ دینے لگے ممکن ہے آپ گریٹ جی کے سچے بھکت ہوں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ کوپیہ کیمرے کے آگے مہاراز نے کتنا کمیشن اپنی چیپ اپنے آشرم کے لیے مانگا سو کروڑ کے کالے پیسے کو سفید بنا لے کے لیے وہ چالیس کروڑ لیں گے بچے ہوئے ساٹھ کروڑ ہمیں بھائٹ بنا کر دے دیں گے سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ ہمیں کیسے دیں گے حساب کتاب میں کیا دکھائیں گے تیہ یہ ہوا کہ وہ اپنے برندہون کے پروجیکٹ میں کوئی کام کرنے کے عیوج میں ہمیں یہ رقم چکائیں گے اب وقت تھا شگن کا سو کریٹ جی مہاراج نے تین ہزار ایک روپے لینے سے انکار نہ کیا مہاراجی ہمارا یہ بتایا کہ ہماری دیل پکتے ہوگی اور ہم ان مہاراجی سے آگے پیسے دیل کریں گے تو ہم دوارا شگن کے بزنے پیسے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں یہ دیل کا ہے پیسہ ہماری ہے جو ہم سے ہاتھ کی ہو رہی ہے اس کا شگن کا تیشہ ہوتا ہے چھöٹا بہت ہے میں توانچ نموانیتلام اس کا شگن کا ہے توانچن ہوتا ہے предлож quin موسیقا ظاہر ہے گریٹ مہراج سب جانتے ہیں اب تک ہمارے درشک بھی سب جان چکے ہوں گے آستھا کے اس کھیل مایہ کے اس میل پر اب کچھ کہنے کے لیے بچا بھی نہیں ہے اپنی آستھا اپنی شردھا کے بارے میں اب فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے یہ تھا ایک دھرم گرو کا بزنس یہ ہے کریٹ مہراج ان کو کون نہیں جانتا سندیب جتنے دھرمک چینل ہیں سب پر یہ نظر آتے ہیں میرے پیرو تلے سے زمین کھی سکرہی ہے میرے گھر میں بھی لوگ ان کو بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے میں بھی دیکھتا ہوں یہ کس طرح ہے کتنے بڑھیا یہ سومنز دیتے ہیں پروچند کرتے ہیں اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سو کروڑ دوگے چالیس میرے پاس رکھ دو کچھ تو پروپکار کرو نا پروپکار کہہ رہے ہیں کالے کو سفید کر رہے ہیں اسے پروپکار بتا مہلائیں ان کے کارکرم گزرگ ان کے کارکرم گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک تیج ہے کتنا اوجسنی ہیں یہ ان کی وانی میں مدھورتا پگھلتی ہے تپکتی ہے لیکن بات یہاں پر کرتے دکھائی دے رہے ہیں سرا سرا ایک دلال کیتا ہے گریٹ مہراج ان کے بارے میں سوچ کے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں دھرم کی آر میں یہ ایک ایسا گورت بندہ کر رہے ہیں جو دیش کی ایکانومی کو چونہ لگا رہا ہے کھوکلا کر رہا ہے اور یہاں پر ان کے چارجز بھی زیادہ ہیں اگر ہم پائلٹ بابا کی بات کریں ویدانتی مہراج کی بات کریں وہ تیس پرسن کمیشن مانگ رہے تھے یہ سیدھے سیدھے چالیس پرسن بڑے کھلاری لگتے ہیں اس کے لئے لوگوں کی آستہ کے ساتھ سیدھے سیدھے دھوکہ دھڑی ہے ان کے ساتھ کھلوان ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ماہلہ ہیں بزرگ بڑے بورے لوگ جوان لوگ جاتے ہیں تاکہ کچھ راستہ ملیں زندگی کے دکھوں سے نجات مل سکے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ ایسا دھنگا ہے بہت سے ایسے راز ہیں جو ابھی کھلنا باقی ہے ہم لوٹیں گے ایک شوٹ سوٹ